اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العبدتا من لحسانیتہو قولی صلی اللہ علیہ وسلم کراچی والو کراچی والو کراچی والو تمام میری ماں و بینوں بزرگ و نوجوانوں اسٹیش پہ موجود کنوینر گاپٹا کمینٹی کے ذمہ داران اور حد نگاہ حد نگاہ حد نگاہ لوگی لوگ اور جہاں جہاں میری سب جھنٹے نیچے کرو سب جھنٹے نیچے کرو سارے سارے سب جھنٹے نیچے لپیڈ لو اندر سب لپیڈ لو جھنٹے لپیڈ لو مجھے کچھ ہی بھی نہیں ہوتا بولے جگہ روک کے رکھنے آنو بیپر کرا یہ لالے سکارس والی آنٹی جو کھڑی ہیں آپ بھی جھنٹے نیچے کر لیں آپ بھی جھنٹے نیچے کریں سب 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 نیچے کریں نیچے گھنٹے نیچے کریں نیچے سب جھنٹے نیچے کریں گھنٹے گراجی والوں اللہ تعالیٰ کہ لاکھ لاکھ شکر ہے آج ہم جس جنہ گراؤن میں پھڑے ہیں اس جنہ گراؤں سے آٹھ سال پہلے موجروں کے نام پر میری قوم کے نام پر جو کچھ کہا کیا جاتا تھا میری پوری قوم کو اس کا حساب دینا پڑتا تھا پوری قوم کو نوجوانوں کو اس کے لیے پابند سلا سال ہونا پڑتا تھا اللہ پتہ ہونا پڑتا تھا آج یہ وہی جنہ گراؤن ہے آج کا یہ تاریخی منظر یہ وقت یہ دن یہ سال آئندہ آنے والی نسلو 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 تک یہ دن یاد رکھا جائے گا کہ ہاں ایک جہد تھی ایک آگ اور خون کا دریہ سنندر پار کر کے ہم آج اسی جنہ گراؤن میں پہنچے ہیں جہاں سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے جہاں سے پاکستان والوں کی بات ہو رہی ہے جہاں کی تقریر سنگے جانے کے بعد لڑکا اپنے گھر سے بھاگے گا نہیں نہ پتہ نہیں ہوگا مر کر چودہ قبرستان نہیں جائے گا جہاں کی جہاں سے یہاں سے جانے کے بعد یہاں سے کی جانے والی بات کے بعد اس شہر اس ملک میں انسان انسان کا دوست مرے گا انسان انسان کی قدر کرے گا کسی کے مارنے مرنے کی بات نہیں ہوگی کسی دشمن ملک کو آواز لگانے کی بات نہیں ہوگی اپنے مسائل اپنے ملک کے ذمہ داروں کو آواز لگا کر شکایت بھی کریں گے گلے بھی کریں گے جدجاج بھی کریں گے احتجاج بھی کریں گے لیکن ملک کے خلاف ملک کے خلاف وہ ملک جس کو میرے عباو اجداد نے بیس راک جانوں کا نظرانہ پیش کر کے بنایا تھا آج یہ نسل اس نے ثابت کر دیا گئی ہے پاکستان بنانے والوں کے اولاد ہیں پاکستان بچانے والی یہ نسل بن گئی ہے پاکستان بچانے والی یہ نسل بن گئی ہے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا ہم نے پاکستان بچایا ہے یہ شہر دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے یہ شہر دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے میرے نوجوانوں میری ماں و بینوں بگرگوں پورا پاکستان تانے دیتا تھا کہ یہ شہر یہ مینڈیٹ یہ سب کچھ پاکستان والوں کا نہیں ہے ایک ہیلو کی آواز آئے گی سب کچھ چھن جائے گا یہ بتا دیا بتا دیا کراچی والوں نے بتا دیا کراچی والوں نے آج دستروری کو بتا دیا کراچی والوں نے کہ کراچی کلوی احمد کیوں پاکستان کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ دلہ احمد کیوں پاکستان کے ساتھ رہے گا آج سارے تانے دینے والوں آج احمد کیم تبارہ اپنی جو چھینی ہوئی جھوٹی ہم سے غمن کر کے مینڈیٹا قدلے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے آج کراچی اعتراباد کے لوگوں نے اس خواب کو چکنا چھوٹ کر دیا اب اب یہ مینڈیٹ یہ لوگ یہ سب کراچی پورا سن پورا پاکستان ہے انشاءاللہ دلہ ایک دن آئے گا ایم کیم کے جھنڈے کے نیچے آئے گا انشاءاللہ دلہ کراچی والوں میں آج بات کرنا چاہتا ہوں میری میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے چینل مالکان سے کہ میری یہ بات لندن تک پہنچائیں میں آج جب جنہ گراؤنڈ آ رہا تھا میں آج جب جنہ گراؤنڈ آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج جنہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کیا کہوں کیونکہ اے ساتھیوں اس آٹھ سالوں میں ہم نے بہت زخم سے ہمارے ہماری عورتوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے ساتھیوں کو مغلے ذات مکی گئی ہیں ہم نے اس قوم کے لیے اپنے دشمن بنائے روح کو اپنے پیچھے لگایا اس اس شہر میں اس شہر میں ہم نے سات سو سے زائد موجر نوجوانوں کو جو کہ لا پتہ تھے ان کو بازیاب کر آیا ہم نے انہیں لا پتہ نہیں کرایا تھا ہم نے انہیں لا پتہ نہیں کرایا تھا ہم نے آ کر ان کا مقدمہ لڑا ایک کے ساتھ بھی تصویر نہیں کچھوائی کہ دیکھو میں چیمپئن ہوئی ہے ہم چیمپئن ہے یہ دیکھو موجر موجر کے بچے لاکر دے رہی ہے ایک کو تین نہیں سات سو سے زائد موجر کے بچے لاکر دیئے ہیں آج آج ہزاروں نوجوان جو اپنے گھر پر نہیں سو سکتا تھا آج اپنے گھروں پر سوتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اپنے بچوں کو شکول چھوڑنے جاتا ہے آج سے آج سال پہلے یہ منظر نہیں تھا آج سال پہلے یہ حالات نہیں تھے روزانہ شہدہ یہ یہ شہدہ یہ جناہ گراؤں یہ جناہ گراؤں اے ماں و بہنوں اے میری بیٹیوں میرے بزرگوں نوجوانوں یہ جناہ گراؤں اے مکیوم کے بڑے بڑے سینئر سمہ داروں کے نماز جناہ پڑھ میں کی جگہ بن گئی تھی آج 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 کراچی آزاد ہو گیا آج میری قوم آزاد ہو گئی تو میرا دل بہت دکھا ہوا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں آج میرے بیرپور خاص ہم گئے میری 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 فیملی میرے ساتھ تھی میرے بچوں کے اوپر میری 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 عورتوں کے اوپر میرے ساتھیوں کے عورتوں کے اوپر میرے ساتھیوں کے اوپر تشدد کیا گیا پتھر برسا گیا لندن سے آرڈر ہو رہے تھے میرے ساتھیوں کو گولیاں ماری گئی اے گراچی والوں اے مہجروں میں نے میں نے اس قوم کے خاطر اپنی باٹی بند کی تمہارے لیے تمہارے ساتھ آکر کڑا ہو گیا ایک رقی بناور انابئی کی ایک رقی بناور ساتھ سالوں میں ایک پتر کسی کو پلٹ کرنی مارا میرا دل دکا ہوا تھا میں نے سوچا تھا کہ آنے سے پہلے میرے دل میں بہلے بات آ رہی تھی کہ میں آج اپنے اوپر بیٹے جانے والے اس کو میں سینیٹر تھا میں میر بن رہا تھا میں وزیر بن رہا تھا میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس قوم کے نوجوانوں سے میرے اوپر غداری میرے ساتھیوں کے اوپر اس اہم کے اوپر غداری کے غداری کی آبیاتیں لگائی گئیں غدار غدار کہا گیا جو کہ میرے میرے لیے اس سے بڑی کوئی گالی اور ہو نہیں سکتی اس سے بڑی کوئی گالی تو میرا دل بہت دکا ہوا تھا میرا دل بہت دکا تھا کہ میں آج آج اس جنہ گران میں کھڑے ہو کر میں آٹھ سالوں کا حساب لوں گا آج رب نے مجھے میری پارٹی کو میرے کارکنوں میرے تمام تمام سمیتاروں کو کرمینر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں آج ہمیں فتح دے دی ہے آج ہمیں فتح یاب کر لیا ہے تو میں تو میں 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 حساب لینا چاہتا تھا لیکن لیکن رب نے دماغ میں ایک بات ڈالی رب نے دماغ میں ایک بات ڈالی کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان دنیا کی سب سے بڑی حسنی آنکھ آئے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اللہ تعالی نے فتح دی تو میرے دماغ میں رب نے بات ڈالی انہوں نے کیا کیا ان کے ان کو اللہ تعالی نے سب سے بڑی فتح مکہ مکہ فتح کروایا تو خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ وسلم نے سرور کونین کونین سرور کونین آقا ہے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مکہ والوں کے ساتھ وہ جنہوں نے ان کو زخم دیئے ان کو اپنے گھر سے نکالا ان کو تانے دیا ان کے ساتھیوں کو شہید کیا جب اللہ تعالی نے ان کو سب سے بڑی فتح دی انہوں نے کیا کیا رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی جب میں غصے میں تھا جب میں دکھی تھا رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی میرے حبیم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا جب مکہ فتح کیا تو سارے سارے دشمنوں کو سارے دکھ دینے والوں کو ایک جملے میں معاف کر دیا میں میں اس حبیر کا غلام ہوں میں گناہ دار آدمی ہوں آج میں آتا ہے دو جہاں حضرت نوبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج میں بھی دل سلطہ حسین کو معاف کرتا ہوں معاف کرتا ہوں میں معاف کرتا ہوں حضرت حسین کو یہاں سے یہاں سے یہاں سے کہہ رہا ہوں میں معاف کرتا ہوں حضرت حسین کو معاف کرتا ہوں میں معاف کرتا ہوں کوئی بلا نہیں ہے رب نے مجھے فتح میرے ساتھیوں کو میرے میرے ساتھ والوں کو اسے ہم جن کو فتح دے دی میں دل سے معاف کرتا ہوں اور سے بھی ہے نہیں میں چاہتا ہوں اے میرے جنڈے لپیٹو نیچے کرو میری بات سنو میری بات سنو میں چاہتا ہوں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو میں چاہتا ہوں التاب حسین صاحب خدا کی قسم یہ کوئی آپ کے لئے گالیے بکنے والا آپ کی قبر میں جا کر نہیں لیٹے گا یہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں توبہ کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کی قسم یہ لیڈ رہی یہ کوئی ساتھ نہیں لیٹے گا قبر میں غنیمت سمجھئے میں آج بھی یہ کوئی آپ کے وفادار نہیں ہے ہم نے ٹائنگ گزار آپ کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہاں جنہ گراؤں سے کڑے ہو کر میں 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 آپ کو دعوت دیتا ہوں میں میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں توبہ کریے توبہ کریے اور اپنے آپ کو رجوع کریے اللہ تعالی سے اور اللہ سے معافی مانگئے اس قوم کا بہت مفصان ہو گیا یہ بھرم بازی چھوڑیے کچھ کام نہیں آرہا آپ کے یہ بھرم بازیاں چھوڑیے درامے بازیاں چھوڑے خدا کی قسم کچھ کام نہیں آرہا اللہ سے معافی مانگئے ڈاکٹر عمران فاروق کی فیملی ہے وہی بچے بڑے ہو رہے جا کر ان سے معافی مانگئے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل پر ان سے معافی مانگئے میں آج بھی آپ کو آپ کا آپ کا خیر خواہوں کا آپ کا کہتا ہوں کہ یہ یہ دنیا یہ دنیا انتیان کی جگہ ہے اس میں خدا کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو آپ کا خاتمہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہو آپ کو اللہ تعالی نے موقع دیا ہے میں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کو حجوع کرنے کا موقع دے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کتنی زندگی رہ گئی ہے گوشہ نشینی اختیار کیجئے خدا کی قسم ان چکروں میں گزر گیا ٹائم اللہ سے لوائی مت کرے نیچر نیچر کی نیچر کے فیصلے کو دیوائن ایکٹ کو قبول کیجئے دیوائن ایکٹ کو قبول کیجئے کوئی نہیں ملے گا خدا کی قسم آج آپ کے یہ جو یہ جو دو دو تکے کے پیسے لے کر آپ سے وفادداری کا آپ کی جی بائی جی بائی کا برم کرتے وہ نہیں کر سکتے یہ بات میں وہ آدمی ہوں جس نے آپ کے پیروں کو پکڑ کر آپ کو ریہیب سینٹر داخل کرایا تھا کوئی نہیں کرتا یہ آپ آپ کی شراب کے نشے کو کا علاج کرنے کے لیے جس وقت ایم کیم میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا میں نے جا کر لندن میں میں میر تھا مجھے کوئی دروت نہیں تھی میں نے جا کر پیر پکڑے آپ کے اور آپ کو اسپتال میں داخل کروایا تھا میں نے میں نے کسی کسی کو اس قوم کا سودہ کر کے یہ رستہ اختیار نہیں کیا نہ انہوں نے کیا آپ صبح دوپہ شام آپ آپ جس پیپلز پارٹی سے ہم نے کوٹا سسٹم حاصل کرنا ہے تو پوک حاصل کرنا ہے اسی پیپلز پارٹی کے وزیروں کو بیٹھ کر آپ یہ بتا رہے تھے کہ روح سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں آپ کی وائف کے کیس کو طلاق کے کیس کو جس میں سب چیزیں لکھے ہوئی ہیں آپ پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیروں سے حل کر آ رہے تھے یہ قوم اس کی کون آبیاری کرتا اس کی کون جس سے ہمیں اقود لینے ہیں اسی کے پاس میرے لیڈر کے سارے ثمود و شواید ہیں کہاں سے ڈرے گی پیپلز پارٹی ہم سے اس لیے ہم نے یہ رستہ اختیار کیا اس لیے ہم نے یہ رستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرحروں کیا آج اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے اور اس فتح کے موقع پر میں آج اپنی ذات پر ہونے والے سارے دکھوں کو میں میں ایک لمحے کے لیے آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں معاف کرتا ہوں آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں میں معاف کرتا ہوں جو جو میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا تھا کہ جیسے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ایسی طرح مکہ کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا میں ان کا غلام ہوں میں ان کے پیر کی خاگ بھی نہیں ہوں میں آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو آج زندہ کرتا ہوں اس فتح کے موقع پر میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں آپ کے لئے دعائے خیر کرتا ہوں ابھی دو میں ایک مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہو والا ہے ہلتا بھائی چھوڑو ساری چیزیں جا کے مدینے بیکھو جا کے آقا کے حضور کے حضور کے قدموں میں جا کر چکٹ جاؤ جا کر رمضان کا پورا مہینہ گزارو مدینے میں جا کر معافی مانگو رجوع کرو میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے خدا کی قسم وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ یہ مایوسی اس بات کی کہ پتہ نہیں رب معاف کرے گا نہ کر نہیں کرے گا اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ 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 معاف کرنے والا ہے اللہ نے یہ تغلق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا محبوب ہے کہ اتنے دعا کرو کہ زمین سے آسمان تک لگ جائیں جو تم کر نہیں سکتے اگر اس کے بعد بھی ایک دفعہ دل سے دل سے معافی مانگو گے رب سے اللہ معاف کرتا ہے عطا حسین صاحب جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ سے معافی مانگتے میں گزاریں میں بھی دعا کروں گا یہ سب لوگ دعا کریں گے آپ کے میں چاہتا ہوں ہماری جنت میں بلاتا تھا آپ سے میں چاہتا ہوں وہاں لیڈر بن جانا آپ ہمارے وہاں بن جانا وہاں بن جانا لیڈر ادھر کی باری ختم ہو گئی ادھر کی باری ختم ہو گئی ادھر جنت میں ہم چاہتے آپ سے ہماری جنت میں ملاقات ہو ہم چاہتے آپ سے ہم چاہتے کہ آپ آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو بخش دو یہ لوگوں کو آزاد کر دو لوگ ایک جان میں لوگ آزاد ہو گئے یہ بچارے آج بھی دو چار دس لوگ وہ ان کو پتا نہیں ہے مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے تو آج آج کا دن ماف کرنے کا دن ہے ایسا بھی ہو آج کا دن ماف کرنے کا دن ہے آج آج کامیابی فتح دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج کا دن ماف کرنے کا دن ہے نمبر اگلی بات اگلی اگلی بات ایم کیم والوں دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا موجسہ دیکھو کہ آج یہ جو ایم کیم پاکستان ہے یہ ایم کیم پاکستان صرف نیو کراچی کی جماعت نہیں ہے صرف عزیز آباد لیاقت آباد کی جماعت نہیں ہے آج آج تمہاری اس پاٹی کا ایک ایمین ہے جو کہ سوراب گھوٹ پر کھڑا ہوا تھا پختون اقبال محصول وہ بھی ایم کیم کے جنڈے کے نیچے جیتا ہے وہ بھی جیتا ہے میں مصطفیٰ کمال میرا جو حلقہ ہے اتحاد ٹاؤن بنارہ سبندیہ ٹاؤن میرے حلقے میں 80 فیصد لوگ غیر مہاجر ہیں مجھے ہزاروں کی تعداد میں غیر مہاجروں نے میں مہاجر ہوں مجھے ہزاروں کی تعداد میں غیر مہاجروں نے وہ دیکھر کامی آب کیا ہے یہ آج کی ایم کیم ہے یہ آج کی اہمکم ہے یہ آج کی اہمکم ہے تو اے مہاجروں ہاں میں مہاجر ہوں مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے جیسے کسی اپنے جیسے جس طرح سے کسی کو اپنے پختون ہونے پہ فخر ہے کسی کو اپنے بلوچ ہونے پہ فخر ہے کسی کو اپنے پنجابی کسی کو اپنے بلوچ ہونے پہ پختون سندھی ہونے پہ فخر ہے مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے لیکن اس بنا پر اس بنا پر میں ظالم اور مظلوم کا فیصلہ نہیں کروں گا اور نہیں کرنا چاہیے ایم کیوں کے نزدیک ہر وہ ظالم جو کہ ظالم ہے چاہے وہ اس کی زبان کوئی بھی ہو وہ ظالم ہوگا چاہے وہ میرا سڑا بھائی ہو اور ہر وہ مظلوم جو کہ مظلوم کسی بھی زبان کا ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے دیکھو دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے عالم کی حکمرانی اس کے پاس ہے وہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے وہ جس سے چاہتا ہے حکمرانی چھنتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے جب ساری حکمرانی اس کے پاس ہے تو میں صرف کراچی اس سے کیوں مانگوں میں صرف ہیدر آباد کی حکمرانی اس سے کیوں مانگوں میں پورے پاکستان کی حکمرانی چاہیے اے رب مجھے پورے پاکستان کی حکمرانی چاہیے تو جنہوں میں ڈالنے والا ہے بلو 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 جنادراؤں والو بلو پاکستان کی حکمرانی چاہیے یا نہیں چاہیے اگلا چاہیے یا نہیں چاہیے زور صاحب بلو چاہیے یا نہیں چاہیے اے بکیم کا وزیر آزم چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے اے بکیم کا وزیر آزم چاہیے یا نہیں چاہیے لوگ تمہارا مزاق اڑائیں گے لوگ تمہارا مزاق اڑائیں گے یہ نعرہ سن کر کہ ابھی شہر آیا نہیں ہے وزیراعظم کی بات کر رہے ہیں یہ تو اتنے کمزور ہیں پوسرے لوگ پچاس پچاس سال والے بہت طاقتور ہیں ان کو تمہاری طرف سے جواب دیتا ہوں ارے دنیا والوں میں کمزور میرے لوگ کمزور میرا رب بہت طاقتور ہے وہ جس کو چاہے گا اکمرانی دے گا وہ میں کمزور میرے لوگ کمزور میرا رب بہت طاقتور ہے وہ سارے فیرونوں کو نیستو نابون کر سکتا ہے وہ ایک رات میں چاہے پورے دنیا کے حکمران ظالم حکمران فیرونوں کو مار سکتا ہے وہ ایک دن میں چاہے پورے پاکستان پوری پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈال سکتا ہے ارے ان کے یہ جو آج یہاں ہیں ہم نہیں کلیم کرتے ہم نہیں کلیم کرتے کہ ان کے بھی دلوں میں ان کے دلوں میں بات میں ڈال سکتا ہوں ایک آدمی نہیں لاسکتا تھا کوئی ایک آدمی نہیں لاسکتا تھا یہاں اللہ نے تمہارے دلوں میں بات ڈالی ہے جب تمہارے دلوں میں بھی اللہ ڈالنے والا ہے تو میں گلگت بلدستان والوں کے دلوں کے لیے بھی بات کروں میں پنجاب سندھ کے لگوں کے لیے بھی بات کروں اور انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح سے آٹھ سالوں سے ہمیں تانے دے رہے تھے کہ یہ ایم کیم ایک سید نہیں لے سکتی آج ثابت کر دیا لوگوں نے ثابت کر دیا رب نے فتح دے دی کہ ایم کیم نے کراچی عدراباد اپنا کویاوہ منڈٹ واپس لے لیا ہے تو جیسے یہ منڈٹ واپس لیا ہے ایک دن پورے پاکستان کا منڈٹ انشاءاللہ ایم کیم لے گی اللہ سے بڑا مانگو اللہ سے بڑا مانگو وہ دینے والا ہے اس سے چھوٹی چیز مت مانگو اپنی نیت ارادے اپنی نیت اپنے ارادے پڑے کی رکھو اگر ہم اس کراچی کے خدمت کر سکتے ہیں پورے سندھ پورے پاکستان کے خدمت کر سکتے ہیں اگر کوئی ظالم اکمران بہت طاقتور ہوگا میرے رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہے ہم اپنے ایسے کی کوشش کریں رب اس کو مارے گا انشاءاللہ تعالی مارے گا انشاءاللہ تعالی اب تیسری بار تیسری بار ایم کیوں کے ایم پی ایم پی ایس ایم کیوں کے ایم این ایس ایم کیوں کے گھنڈے کے نیچے ایم این ایم پی ای بننے والوں آپ کا بہت احترام ہے آپ کو رسوہ نہیں کریں گے آپ کو عزت دیں گے کارکن بھی عزت دیں گے وہ ہماری شان ہے ہماری عزت ہے ہم آپ کو عزت دیں گے عزت دلوائیں گے لیکن اے ایم کیوں کے ایم پی اے وہ ایم پی اے بننے والوں اے ایم کیوں کے چھنڈے کے نیچے ایم اے بننے والوں اور آگے پتہ نہیں کیا کیا بنوگے سارے عوضے دھوڑے رکھنے والوں کو آواز لگا کے کہتا ہوں یہ جیت یہ جیت کامیابی نہیں ہے یہ جیت کامیابی نہیں ہے امتحان ہے ہمیں کامیاب ہونا ہے یہ جیت امتحان ہے ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے کربلا کے میدان میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ دیکھ کر کسی نے اپنی جیت کا جشن منا لیا تھا چودہ سو سال گزر گئے سارے کٹے وے سر کامیاب ہو گئے جنتوں کے سردار بن گئے جشن منانے والا ناکام ہو گیا آئندہ قیامت تک کٹے وے سارے سر سارے کٹے وے سر کامیاب ہو گئے تو ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے آپ کو جیت ہوئی ہے آپ کو کامیابی نہیں ہوئی ہے کامیابی کیا ہے اے ایم کیوم کے حق پرست حق پرست نمائن دو اے ایم کیوم کے حق پرست نمائن دو کامیابی یہ ہے کان کھول کر سن لو کہ تمہیں ووٹ دینے والا نہیں جس نے تمہیں ووٹ نہیں دیا ہے جو تمہاری پارٹی کا دشمن ہے مخالف ہے تم ایسے کام کرو کہ تمہارے دشمن کے بچے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں وہ کامیابی ہے وہ کامیابی ہے اپنے دشمنوں سے دعائیں لو تم اب ایم کیوم کے ایم پی ایمینے نہیں ہو تم پورے علاقے کے ایمینے ایم پی ہو جس نے تمہیں ووٹ دیا وہ بھی تمہارا ہے جس نے تمہیں ووٹ نہیں دیا وہ بھی تمہارا ہے تم سب ایم پی ہو دیکھو بڑی قربانی دی ہے کانکنوں نے دیکھو ماں و بینوں نے بھوکے پیاسے رہ کر پولنگ ایجنڈ بنے ہیں دروازوں پہ گئے ہیں لوگوں کی منتگی ہے اب ہمارے پاس موقع نہیں ہے فیلیر is not an option فیلیر is not an option فیل ہونا option نہیں ہے ہمارے پاس اس قوم کے پاس اگر خدا نہ کہاستہ اب ہم ناکام ہوئے تو صرف ہم سیٹوں سے نہیں جائیں گے میری آئندہ آنے والی سات نسلیں ہار جائیں گی میری آئندہ آنے والی سات نسلوں پر ظلم ہوگا تو فیلیر is not an option تمہارے کاندوں پہ ذمہ داری ہے تم جو کچھ کل تک تھے بھول جاؤ آج سے یہ ذمہ داریاں یہ لوگوں کے اعتماد کا بوجھ اپنے کاندوں پر فیل کرو اور سب کی دعائیں لو ارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں تمہیں کوئی فنڈ نہیں چاہیے ہر پورے وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو تمہیں خدا کی قسم اس کے لئے تو فنڈ نہیں چاہیے لوگ اگر تمہیں اپنے ساتھ دیکھیں گے لوگ تمہیں کوشش کرتے ہوئے دیکھیں گے لوگ مطمئن ہو جائیں گے تم جب تم جب کوشش کرو گے اللہ تمہارے لئے رستے بنائے گا فنڈ کا بھی بندوبست کرے گا اور اس شہر کو پاکستان بھر کے لئے مونل بناو پورے پاکستان کو اس شہر کو دکھا کر ہم جا کر ووٹ مانگیں گے آج اس الیکشن کیمپین میں ہمارے خلاف کتنے لوگوں نے بھی پرسنل میرے خلاف جو بھی اٹیک کیے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے ماف کرتا ہوں ساری پارٹیوں کے لوگوں کو ماف کرتا ہوں سب کو ماف کرتا ہوں آج کا دن فتح کا دن ہے آج کا دن ماف کرنے کا دن ہے اس شہر میں امن چاہیے میں تو چاہتا ہوں پاکستان کے بڑے بڑے لیڈران بھی ایک دوسرے کو ماف کریں لوگوں کو سکون چاہیے لوگوں کو امن چاہیے لوگوں کو محبت بھائی چارگی چاہیے ہم کس کو فتح کر رہے ہیں ہاں جو ظالم ہے اس کو ظالم کہیں لیکن مظلوم ہر کوئی ہر کسی ہر جو ہمارا ہماری پارٹی کا نہیں ہے ہر کوئی برا نہیں ہے یہ نہیں کہ جو ہمارا نہیں ہے ہمارے جنڈے کے نیچے نہیں ہے اس کو ہر کسی کو ہم دشمن بنا لیں اگلی بات میرے ساتھیوں اگلی بات دیکھو دیکھو میں مہاجر ہوں اور آج یہ شہر واپس ہمارے ہاتھوں میں آ گیا لیکن اے ساتھیوں اے مہاجر ساتھیوں جب ہم نارے مہاجر جیے مہاجر لگاتے ہیں صرف نارے مہاجر جیے مہاجر لگاتے ہیں تو تمہارے برابر میں کوئی تمہارا پختون بھائی کھڑا ہوتا ہے اسی مجمع میں تمہارے برابر میں کوئی تمہارا بلوج بھائی کھڑا ہوتا ہے اسی مجمع میں تمہارے برابر میں تمہارا کوئی پنجابی بھائی کھڑا ہوتا ہے اسی مجمع میں وہ بھی تم سے نیا نیا جڑا ہے اس کو گلے لگاؤ خدا کے باسطے اس کو گلے لگاؤ وہ سب کچھ چھوڑ کر دل سے تمہارے ساتھ جڑا ہے اس کیمپین میں اگر مواجروں کو گولیاں لگی ہیں تو میرے پختون ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں میرے بنگالی ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں یہ بنگالیوں کے رہنوہ بچوں دیوان یہاں موجود ہیں بنگالی کمیونٹی نے پورا ساتھ دیا پختون کمیونٹی نے پورا ساتھ دیا شہر کے تنجامیوں نے پورا ساتھ دیا شہر کے سندھیوں نے پورا ساتھ دیا بلوچوں نے ساتھ دیا اے میرے ساتھیوں اگر مہجر کا نعرہ لگا رہے ہو تو ذرا پختونوں کا بھی نعرہ لگا دو ذرا سندھیوں کا بھی نعرہ لگا دو ذرا بلوچوں کا بھی نعرہ لگا دو ورنہ یہ کہاں جائیں گے بچارے یہ کہاں جائیں گے بچارے یہ کہا جائیں گے اور سب سے اچھا نعرہ نعرہ میں پیدا نعرہ میں پیدا متحدہ نہ متحدہ ہم گلگت بلدستان سے لکشن لڑتے ہیں ارے تم جانتے ہو آدھے بلدستان سے انکیم آدھے بلدستان میں ہم کے جنڈے لگے ستازاتیوں نے آدھے بلدستان میں ان کے ساتھیوں نے پورے بلدستان میں ایک علم بچا کے رکھا ہوا تھا کیمپین تو ساتھیوں تم پائینئر ہو اس پارٹی کے مہاجر پائینئر ہے اپنے ہاتھوں کو کھولو اپنے ساتھیوں کو اپنی سٹین بناو ان پنجابیوں کو ان بلانچوں کو ان پختونوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی طاقت بناو ان کو کسی اور پارٹی بے میں بھیجنے کے بجائے اپنے ساتھ ملاو یہ بھی مظلوم ہے ان پر بھی ظلم ہوا ہے ہمیں سندھ کے ہاریوں کو بھی آزاد کرانا ہے کراچی اتنا پاورفل بناو دیکھو جب جب یہاں پر ایک پارٹی کی حکمرانی رہی ہے اس شہر میں پختونوں اور موجروں میں درمیان فسادات ہوئے ہیں یہ یہ والی ایم کیم ہے پاکستان یہ ایم کیم پاکستان ہے جس نے پختونوں کو ایسے دوستی کر لی ایسے دوستی کر لی پختونوں کے ساتھ آج حکمرانی کے باوجود ہمیں کوئی نہیں للا سکتا اگر آج ہم پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں اسکولوں کی بات کر رہے ہیں تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں کوئی نہیں للا سکتا ہمیں آگے جانا ہے مجھے ان نوجوانوں کو اس ایم کیم کو اس نئے نوجوانوں کو دنیا بھر میں اس ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں بدل کر ہمیں دنیا میں ایکسپورٹ کرنا ہے آج ہمارے پاس 31 ارب ڈالر کا ریمیٹنس آ رہا ہے جو پاکستان کو ملنے والا سب سے زیادہ ڈالر اگر آ رہے ہیں تو پیروہ میں ملک پاکستانیوں کے ذریعے آ رہے ہیں ہم اتنے لوگ پڑھا کر باہر بھیجنا چاہتے ہیں جو 100 ارب ڈالر بھیجیں جب 100 ارب ڈالر بھیجیں گے تو پھر ہمیں آئی ایم ایس کی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں اپنے تعلیم ایداروں کی تعلیم ایسی کرنی ہے جس کی دنیا بھر میں مانگ ہو جہاں پر بندہ بچہ ہمارا جا کر ڈالر میں پیسے کمائے اگر آج کوٹا سسٹم پہ ہمیں سرکاری نوگری نہیں مل لائی اگر آج انڈسٹری میں کراسی میں نوگری نہیں مل لائی کوئی بات نہیں آج کی دنیا بیگتر رونے والی دنیا نہیں ہے گلوبل ویلیج ہے آپ وہ تعلیم آسل کرو جس کی دمانڈ ہے آج اس شہر میں دس دس سال کے بچے ڈالروں میں پیسے کمار رہے ہیں یہ آئی فون یہ فون سے ڈالروں میں پیسے کمار رہے ہیں ہمیں اپنے نوجوانوں کو وہ ہنر دینا ہے جس کی مانگ پورے پاکستان پورے دنیا بھر میں ہے ہماری آج کی یونیورسٹیاں ہمارے آج کے تعلیم ادارے بیروزگار نوجوان پروڈیوز کرنے کی انڈسٹریز پیکٹریاں بن رہی ہیں جہاں پہ بیروزگار نوجوان پیدا ہوا جا رہا ہے ہم نے پورے اس اہم جمعے ایک ریسرچ کے ذریعے پورے اس تعلیم نظام کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ ساتھیوں آخری موقع ہے خدا کی قسم کوئی وزارت کی فکر نہیں ہے کوئی عوضوں کی فکر نہیں ہے آج بھی ہم آج بھی ہم شب نواز شریف صاحب سے مل کر آ رہے ہیں آج بھی شب نواز شریف صاحب سے مل کر آ رہے ہیں ان کی کیپنٹ سے مل کر آ رہے ہیں ساری مکتبوں میں پہلے لفظ سے لے کر آخر تک ایک دفعہ بھی منسٹری اور گورنری کی بات نہیں ہوئی صرف ایک کی فکر تھی ہم کیا کریں سب مل کر کہ پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے باہر نکال سکے خدا کی قسم کیا کریں یہ صرف اس چیز کی فکر ہے حکومت بنانے کا کوئی حکومت بنانے حکومت کے مزے کرنے کا کوئی خواب نہیں کوئی خواہش نہیں کوئی خواہش نہیں ہے صرف ایک بات کی فکر ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں لوگ بہت مجبور ہیں لوگ بہت 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 دکھ میں ہیں کیسے ان کی مسائل کی پریشانیوں کو کم کیا جائے جب آپ دل سے یہ رجوع کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ذرائع بنا کر دیتا ہے آخری بات میں پیپلز پارٹی سے بہت موتبانہ کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں اپنے رویے پہ اپنے رویے پہ نظر سانی کرو برائے مہبانی کیا ضرورت ہے ہم جا کر پنجاب میں کسی پارٹی سے بات کریں آپ کا اگر رویہ اچھا ہوتا آپ ایک ایک سیٹ کے لیے سب کے پاس جا رہے ہو آج ہمارے پاس ستھرہ سیٹیں ہیں آج ہمارے لیکن آپ نے حالات ایسے کر لیے کہ آپ ہم سے بات نہیں کر آج ہم پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی ہیں تیسری بڑی پارٹی ہیں آج اے پیپلز پارٹی والوں ہم تمہارے منڈیٹ کی قدر کرتے ہیں لیکن لیکن دوسرے کے بھی منڈیٹ کو قدر کرو آپ دلوں پہ خبضہ کرنے کے بجائے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے جب میں کہتا ہوں کہ پندرہ سالوں سے آپ کا وزیرعالہ ہے اور اس سے پوچھو تو کہ بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر میں کیوں آتا ہے اس سے پوچھو تو اپنے وزیرعالہ سے پوچھو تو کہ بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر کے ذریعے کہاں سے آ رہا ہے یہ افغانستان سے تو نہیں لارہا ٹینکر والا چوری کر کے یہ تمہارے شہر سے ان نلکوں کا پانی چوری کر کے تمہیں بیچ رہا ہے جب پانی ٹینکر میں آسکتا ہے تو پانی ہمارے نلکوں میں نہیں آسکتا کیوں ان سے پوچھو تو یہ سوال کرنے پہ آپ میرے لوگ مارتے ہو آپ ناراض ہو جاتے ہو آپ نازم آلفاغ ہدا کرتے ہو میں آپ کو بھی کہتا ہوں آج اس فتا کے موقع میں نظر احسانی کرو خدا کے واسطے اپنی پولیسیز پر نظر احسانی کرو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اپنی جنت کمانے کا اتنی بڑی طاقت ہے آپ کے پاس آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی خدمت کر کے اپنی دنیا بھی ٹھیک کر سکتے ہو آخرات بھی ٹھیک کر سکتے ہو کتنے پیسے چاہیئے ہو کتنے دن زندہ رہو گے خدا کے واسطے ان لوگوں کی فگر کرو خدا کے واسطے ان لوگوں کی فگر کرو سادھیوں بند بنا گرسو مت جانا ابھی ہم نے جس طرح سیلیکشن جیتا ہے ہمیں اس کے بعد ہمیں کامیابی نہیں چاہیئے اس شہر کو دوبارہ رات اور دن جات کر بنانا ہے پھرہ تیار ہو پھرہ اچھی تیار ہے اور جماعت اسلامی والوں جماعتیوں جماعتیوں یار بڑے منافق ہو یار تم یار بڑے منافق ہو یار بہت آگے کا کام ہو تم لو یار بڑے آگے کا کام ہو بھئی تم تک نہیں پہنچ سکتے جماعتیوں تم تک نہیں پہنچ سکتے ایسے ایسے آئیٹم کرتے ہو دیکھو بھئی دشمنوں سے گلا نہیں ہے منافقوں سے سلا نہیں ہے دشمنوں سے جلا نہیں ہے دشمن دشمن ہے منافقوں سے سلا نہیں ہے بولو بولو چیزہ گراؤنڈ والوں کیا کہتے ہو حافظ نحیم صاحب آپ چورن بیچ رو دین سازے میں سن رہا ہوں تمہاری قسمت میں جمعی کی نواز کے باسی میں تجازی لکھایا ہے تمہاری قسمت میں تم کچھ بھی بن جاؤ پورا پنڈ بھی مرجہ تو چوڈری نہیں بنے گا بھئی سارا پنڈ مرجہ ہے آپ چوڈری نہیں بنتے آپ کی قسمت میں چاہے بندیاتی حکومت ہو چاہے شبائی حکومت ہو چاہے وفا کی حکومت ہو آپ کی قسمت میں اتجاز ہی لکھ دیا گیا ہے تمہیں اتجاز کے لئے چھ لئے دو لگے رہا ہوں منا بھائی اپنے خرجے پر تمہاری قسمتوں میں اتجاز ہی لگ دیا گیا ہر بار پر تمہاری تم ہماری دی ہوئی خیرات پر بی پی دوس پارٹی کے آگے اپنا میر نہیں بنا سکے ہم نے کہا چلو بھئی ہم الیکشن سے بوئی کارٹ کرتے ہیں بن جاؤ اب تم چپی کیا کرے بولیوں زیادہ ٹاکوں میں کیسے ٹھیکے لگائیں تمہارے اگر تجاز تمہاری قسمت ہے ابھی کراچی میں ان جگہوں میں تجاز کر رہے ہیں یہاں سے امکیم جیتی ان سے پوچھو کیا پورا پاکستان تم جیت گئے ہو ایک سیٹ نہیں میں نہیں پورے پاکستان بردے اور کراچی سے صرف ایم پی کے دو سیٹیں وہ بھی جالی طریقے سے نہیں ہے اور ہر امکیم کے جیتے ہوئے کینڈیڈ کے سامنے اتجاز کر رہے ہو اب پورے پاکستان میں جا کر رہا وہاں بھی تمہیں سیٹیں نہیں ملنی ہے پورے پاکستان اتنے اربو روپے خرچ کر کے کھالوں کے پیسے حافظ صاحب کی تصویروں پر لگا کر ہر عورتوں کے کھانے پکانے کے اشتہار میں بھی جو ہے وہ بندہ موجود ہے بھئی اکشِ کمار کے گانوں کے ساتھ جماعت اسلامی جماعت اسلامی نہ جماعتی رہی نہ اسلامی رہے اکشِ کمار کے گانے آئیٹم سونگ کے ساتھ کیٹ ووک کرنے بتاؤ یار ہے تو ان سے بڑا منافق ہے تو ان سے بڑا منافق تو جماعتی ہو کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں اگنور کریں یار تم لوگ دو چار دس لوگ چلے جانا جلسے میں جانہی بچارے ہر چوپ پہ بیٹے ہوئے جا کے پانی بانی پوچھنا چاکے جا کے پانی بانی پوچھنا اور بلنے اتنا نہیں بیٹے رہو ھی پیٹے رہو یتنا نہیں دے بلے اتجاز کرتے رہو بیٹے رہو کناشی والوں خوش رہو یار خوش رہو آباد رہو خوش رہو اللہ بہت سکی رکھے اللہ تعالی بہت آملے ہم ایسا نمونہ پیش کرے ہیں پورے پاکستان پوری دنیا میں ہمیں ہمیں موڈل کے طور پر ہمیں موڈل کے طور پر پیش کیا جائے تو انشاءاللہ آنے والا وقت مظلوموں کا غریبوں کا انشاءاللہ تو تیارو کراچی والو کراچی والو کراچی والو کراچی والو کراچی والو I love you